میں ہوں شاہ محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جاگ میرے شہر نیوز چینل ابھی اس وقت رات کے سوہ دو بج رہے ہیں تاریخ ہے 23 اپریل ہمیں نہان لگر امیر حمزہ کے پاس سے جو ایک سڑک جاتی ہے وہاں سے ایک کال موصل ہوئی وہاں کے لوگوں کو کچھ پریشانی ہے کچھ دکت ہے اسی وجہ سے انہوں نے اتنی رات میں ہمیں یاد کیا آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا پریشانیاں ہیں کیا دکتے ہیں کس طریقے کی دکتے اور تکلیفیں یہ اٹھا رہے ہیں ان پریشانیوں کی کیا نویت ہے ہم یہاں کے لوگوں سے ہی جانتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ وارڈ نمبر ساتھ کے یعنی کہ نہان لگر کے مقتار بھائی مقتار شاہ ہے جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا تکلیف تھی کیا پریشانی تھی جو ان لوگوں نے ہمیں کال کیا آئیے جانتے ہیں ان سے کہ کیا تکلیفیں ہیں کیا پریشانی ہے تم کو پانی بھائیرہ صاحب مسجد میں نمازی لوگ آتے ہیں پورا گھر بھر جاتا یہ پانی کس چیز کا پانی بھر ہے یہ نالی کا پانی ہے گڑر کا پانی بھر جاتا ہے یہ ہر دم ہوتا ہے کہ یہاں پر ہاں ہمیشہ ہوتے رہتا ہے ابھی تکلیف کیا ہے تم کو یہاں بھی خاص پانی کی وجہ سے کیا دکت ہوتی ہے تم کو پانی میں نماز پڑھتے تو یہ بھی دکت ہوتی ہم اور کسی سے جاننا چاہیں گے کہ کیا تکلیفیں ہیں کیا دکت ہیں آئیے جو ہے وہ بولنا چاہیں گے کہ ابھی کیا دکت ہے یہاں پر کیا پریشانی ہے یہاں یہ جو سنڈاز کا پانی ہے یہاں سے چھوڑا جاتا ہے تو گٹر جو یہ کم ہے یہ بنی ہے ابھی ابھی لیکن یہ اس کا جو پانی یہ وہ وار فلو ہو رہے کی وجہ سے یہاں سے بھائی نہیں رہے اور ابھی جو نماز کے لوگ جائیں گے تو اس کی وجہ سے مسجد سامنے ہی ہے اور سب یہ گٹر کا جو پانی اس کے پیر سب مسجد کی چٹائی پر جائیں گے نمازیوں کو دکت ہو رہی ہے ابھی پانی آیا ہے تو اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے پوری گٹر وار فلو ہو گئی ہے کم سے کم دس گلی ہے کہ پورا پانی یہاں پر گٹر کا روڑ پر جمع ہو گیا ہے اس کے لئے ہم نے آپ کو کال کیا اور مسجد میں بھی جانے کے نمازیوں کو تکلیف ہو گیا اچھا یہ جو تکلیف ہے تو آپ کیا مانتے کس کی وجہ سے یہ مطلب یہ پریشانی ہوئی کیا تکلیف کس کی وجہ سے یہ اب ہم لوگ تو کارپوریٹر جو ہے مولے کے ان کو چار پاس بار بلا کر بتائے بتائے آپ نے کارپوریٹر کو بولا کہ یہ گٹر جو اس کو چوڑی کرو اس میں سے پانی پاس نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بولے اس کے بعد بھی یہاں پہ ابھی کام ہوا نہیں ہے کارپوریٹر کا کیا ریکشن تھا جب آپ نے بتایا ان کو کہ یہ تکلیف ہے یہ پریشانی ہے ہم لوگ کر دیں گے لیکن ابھی اس کو کم سے کم سات آٹھ مہینہ ہو گیا ابھی تک کوئی اوبجیکشن نہیں اس کے اوپر یہاں پر جو کارپوریٹر کے کرمچاری ہے جو مطلب ورکرز ہوتے ہیں وہ کچھرہ اٹھانے والے یا گٹر ساپ کرنے والے وہ ریگولر آتے ہیں کیا وہ ریگولر آتے ہیں لیکن گٹر ساپ نہیں کرتے ہیں وہ اگر ساپ کریں گے تو پھر وہ کچھرہ کچھرہ کیسے ہوں گا یہ تھے ہمارے ساتھ علم شیخ ہم کسی اور سے جاننا چاہیں گے کہ اور کیا دکتیں پریشانی ہیں ابھی ہمارے ساتھ حسین انساری ہے جو آگے کی دکتیں بتائیں گے اور کیا کیا پریشانی ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کیا پریشانی ہیں بتائیں گے پوری جینا روڑ ہمیسے آئی ہے گڑر پوری بھر جاتی ہے سمجھے گے اب اس میں لوگ کچھرہ لائے کے دال دیتے ادھر سے پورا پانی بھر کے آتا پورا ورپلو آتی اکثر ہوتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے سمجھے گے صاحب کرنے بعد بھی پھر ایسی بہنے لگتی ہے تو یہ اکثر ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے لئے اب جاتا ہو بولے ہم لوگ سب کو کارپوریٹر کو بولے تو بولے ہاں کروا دیں گے مطلب آپ نے پوری طریقے سے انہوں نے جو ہے ان کی طرف سے کوششیں کی مگر یہاں کارپوریٹرز وغیرہ کا دھیان نہیں ہونے کی وجہ سے یا جو کارپوریٹرز کے کرم چاری ہے وہ نہیں آنے کی وجہ سے انہوں نے آخری کام یہ کیا کہ ہم کو بولایا اور یہاں نیوز بنانے کے لئے ہم کو بولا اور ہم کسی سے جاننا چاہتے ہیں کہ اور کیا تکلیفی اور کیا پریشانیاں ہیں اب ہم اسی وارڈ کے موہن شیخ سے بات کریں گے جو یہاں پر موجود ہے ان کو بھی کسی نے کال کر کے یہاں پر بولایا ہے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پرابلم کیا ہے پریشانی کیا ہے ان کی دکتیں کیا ہیں اور اس کا کیا حل نکالنے کا کیا راستہ کیا ہے پرمننٹ حل کیسے نکلے گا یہ ہم ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کس نے یہاں پر آپ کو بھی فون کر کے بلائے گیا السلام علیکم ہم کو یہ وارڈ کے بچوں نے فون کر کے بلائیا کہ یہاں پر گڑر چوکب ہو گئی ہے پورے روڑ پر پانی آ گیا جو امیرہ امزہ کی طرف مسجد کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ پورے روڑ پر پانی ہے آپ لوگ دیکھی لیں گے ویسے اس کے اندر چینل کے مادنے سے تو اس کا پرمن ڈال یہ ہے میری ریکویسٹ ہے گجاری سے یہاں کے چاروں کارپوریٹر سے کہ وہ جو اس طرف کا جو روڑ ہے نیالنگر چوکی سے جو سیدھے نددی کی طرف جا رہا ہے کلیو گٹی کی طرف ادھر سے ایک بڑی گڑر بنائے جائے تاکہ جو ابھی دو روز پہلے امیر حمزہ مسجد کے بڑے روڑ کے پر جو پرابلم ہو جی پانی کی وہ اور یہ دونوں دکت ختم ہو جائے گی اگر وہاں سے گڑر بنتی ہے تو وہ خالی بھی ہے اور آسانی سے ان کو گڑر بن سکتی ہے یہاں پر دیکھو ہم آئے تو دیکھا ہے کہ تین لائٹ یہاں کے سٹریٹ لائٹ بن ہیں یہ بھی ہماری گجاری سے وارڈ کے کارپوریٹروں سے کہ یہ فوریتہ سے کام کرائے جائے کیونکہ فضر میں نماز کو آنے آلے کو بہت دکت ہوتی ہے اور یہ یہاں پر جو اتنی مطلب یہاں سے کھڑی جو گلی ہے سٹریٹ ہے تو اس میں کئی گلی آئیں چھوٹی چھوٹی تو اس کے مطلب اسی ایک چھوٹی سی اس میں وہاں پر ہے گلی نمبر ساتھ سے لے کر کے مسجد امیر حمزہ تک یہ پانی روڑ پر ہے ابھی آپ نے خود بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے اور روڑی پر ہے اور آپ کے کیامرے میں سوٹنگ بھی کیا ہے اس کی آپ نے یہ حل ہونا چاہی ہے ہماری گجاری سے ریکویسٹ ہے وارڈ کے ممبر لوگ سے تو یہاں اصل پرابلم گلی نمبر چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے گلی نمبر چھوٹی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ ہے اس پر سلیم نگر کے تھوڑا ادھر سے پورا پانی اسی میں آتا ہے یہ تھے یہاں کے وارڈ نمبر ساتھ کے لوگ جنہوں نے اپنی پریشانیاں اپنی دکتیں ہمیں بتائی اور یہ واقعی میں یہاں پر ہم نے جب آ کر دیکھا یہاں سروے کیا تو ہمیں پتا چلا کہ گھٹر بھی جو ہے وار فلو ہو چکی ہے بلکل روڈ پر جو ہے سڑک پر اس کا پانی آ رہا ہے لوگوں کو آنے جانے کے لئے دکتیں ہو رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ لائٹ کی کچھ لائٹیں ہیں وہ بھی صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں یہاں کے جو وارڈ کے کارپریٹرز ہیں ان سے یہ ہم بھی ہمارے چینل کے ذریعے ان سے مانگ کرتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس طرف دھیان دے اور ان کے پریشانیوں کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کریں اسی کے ساتھ میں کہوں گا کہ ایسے ہی دیکھتے رہیے جاگ میرے شہر نیوز چینل کیامرامین امان اللہ کے ساتھ